اسلام علیکم گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ پاکستان آج میں سٹوڈیو میں نہیں میں آؤڈور ہوں اور میں کہاں ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں جی اس وقت میں موجود ہوں شائستہ لوردی میڈیکل سینٹر تو یہ جو میڈیکل سینٹر ہے یہاں میں پہلی دفعہ آئی ہوں اور شائستہ سے یہ پوچھوں گی کہ کیا ڈفرنس ہے اس کی کلینکس اور میڈیکل سینٹر میں تو آئیے آپ کو آج بہت ساری ایسی چیزیں بتاؤں رمضان شروع ہونے والے ہیں ذرا اپنی ڈینٹنگ پینٹنگ کرانا ضروری ہے اور وہ ڈینٹنگ پینٹنگ جو عید تک ہمارے کام آئے گی ہے نا کیونکہ اگر ہم عید سے دو دن پہلے جائیں گے تو فائدہ نہیں اس لیے ابھی رمضان سے پہلے ہی میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آئیے میرے ساتھ فائدہ اٹھائیے آپ کے فائدے کی بات آئیے چلتے ہیں میں شایستال ہو دی میڈیکل سینٹر کے اندر بہت ساری چیزیں ایک ساتھ انڈر وانڈو ہیلو کوئی ہے ہم ہیں آپ کا انتظار ہمیں اللہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اسلام علیکم میں بالکل شک ہوں اور ویلکم تو اسل این سی شایستال ہو دی میڈیکل سینٹر اس کی خوبصورت ڈاکٹر ہوں گی تو کون نہیں آئے گا مجھے اچھی اچھی آپ لوگ ڈیسپشن میں ہو یہ سارے فرندس مینجرز ہیں مہرا ایشا ان سہریش دیکھیں آپ کا مود ویسے ہی اچھا ہو جائے گا بیوٹی دیکھ کر یہاں بہت ساری بیوٹی آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں ہمارے شو پہ شایستال لوڈی میڈیکل سینٹر اور شایستال کی کلینکس میں کیا فرک ہے اچھا نیدہ سب سے پہلے تو دی ایس تھٹک کلینک کی تین برانچے ہیں نا تو ایک کاریک روڈ والی اور ایک دی اچھا والی تو وہ اس میں صرف ایس تھٹک کا سیٹ اپ ہے ابھی اچھا وہ پورا فل فلیش میڈیکل سینٹر نہیں ہے نورتھ میں یہ پہلی ہماری برانچ ہے جس میں ہم فل فلیش میڈیکل سینٹر ہیں جس میں کہ ڈینٹل سرجنز ہیں سارے جنٹل پروسیجرز ہوتے ہیں ایک فیملی فیزیشن ہیں گائنکولوجست ہیں سارے چیزیں انڈر ون روپ ہیں جی ہاں دی ایس تھٹک کلینک اس پارٹ آف یعنی جو ایس تھٹک کا جو ہم ہماری سپیشیالٹی ہے سکن این ایس تھٹکس تو وہ اس کا پارٹ ہے سل ایم سی کا تیسری برانچ اسی ہے جو پھل فلیش میڈیکل سینٹر میں تو پھل وجہ نہیں جب آپ جا رہے ہوتے کلینکس میں اس والے ہلیے میں آئی ہوں گریلو ہلیے میں آپ بہت اچھی لگی ہے اور ڈاکٹر جب اتا خوبصورت ہوتا ہے تو آدھا مرز تو ایسے ہی خاتم ہو جاتا ہے تو آج ڈاکٹر کے اچھے پوچھنے سے ہی بہت آدھا مرز وہی میں کہہ رہی ہوں کہ ڈاکٹر اپیرنس وائز اور اس کی زبان بھی اچھی ہو میں ساری بچوں کو بتاتی ہوں ہم سے پہلے وہ تم سے ملنے آرہا ہے تو تمہیں نرم سے بات کرنا کائنڈ ہونا بہت ضروری ہے ہاں ان کو دھوڑا سا ڈائیڈ لائنس دینا ہاں تو ابھی ہم اپنے ناظرین کو میں نے ان سے یہی کہا سب سے کہ بھئی عید میں رمضان میں دو تھی دن رہ گئے تو اب عید کے قریب آ کے پروسیدر کرانا کوئی فائدہ نہیں اگر آنا ہے تو ابھی سے آنا شروع کریں کچھ پروسیدر ایسے ہوتے ہیں اندہ جو پہلے کرانے ہوتے ہیں ہم کی 2nd یا 3rd sitting بھی ہوتے ہیں جو پہلے کرنے تمام ٹھیک ہوتے ہیں نیکی کہ ہوسیط ہوسیم 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 ہوسیم